نمشکار دوستو میں سمتی شروع واسطور انڈیا میں آپ کا سباغت کرتی ہوں بھارتی کرکٹ ٹیم نے پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کے خلاف ایک جیرو کی بڑھت حاصل کر لی ہے لارٹس میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے میز بانڈ ٹیم کے سامنے جیت کے لیے 272 رن کا لقش رکھا تھا جواب میں انگلینڈ کے پوری ٹیم میچ 120 رن پر ہی ڈھیر ہو گئی 151 رن سے جیت حاصل کر بھارت نے سیریز میں بڑھت بنائے ٹیم انڈیا کے تیز گینباز محمد سیراز نے لارٹس ٹیسٹ میچ میں شاندار گینبازی کی اور آٹھ وکیٹ لینے میں سفل رہے پہلی پاری میں بھی سیراز نے چار اور دوسری پاری میں بھی چار وکیٹ لیے انگلینڈ کی دوسری پاری میں محمد سیراز نے جیمز انڈرسن کو آؤٹ کر انگلینڈ کی پاری کو سمیٹ دیا لارٹس ٹیسٹ میں جیت کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے لارٹس کے ڈریسنگ روم میں جم کر جشن منایا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں مینگ اگروال اور محمد سیراز جم کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے سیراز نے لارٹس کی جیت کے بعد سوشل میڈیا پہ پوشٹ بھی شیئر کیا اور اس جیت کو یادکار بتایا ہے بتا دے کی بھلے ہی کہ ایل راہل کو مین آف دو میچ کے خطاب سے نمازہ گیا لیکن لارٹس ٹیسٹ میں اصلی مجھا بھارتی گین بازوں نے دلائیا بھارتی گین بازوں نے کہر برپا کر انگلش پر لبازوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا بھارت اب پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک جیرو سے آگے ہے پہلا ٹیسٹ میچ پاریس کی وجہ سے ڈرو رہا تھا آپ کو بتا دے لارٹس میں محمد سیراز نے آٹھ ویکٹ لیے ایسا کر انہوں نے کپل دیو کی ریکارڈ کی برابری کر لی ہے کپل دیو نے بھی لارٹس کی میدان پر ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے آٹھ ویکٹ لیے تھے سال 1982 میں لارٹس میں کھیلے گئے ٹیسٹ میں کپل دیو نے تیرپن اوبر گین بازی کی تھی اور اس دوران 168 رن دے کر آٹھ ویکٹ لیے تھے فیلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بن انڈیا